جیسے کہ میں نے کہا کہ حکومت تو بڑی شادیانیں بجا رہی ہے کہ جیسے بہت زیادہ انہوں نے کوئی محاذ پر کامیابی حاصل کر لی ہے بے حد مایوس آپ کے طرح میں ہوں اور افسوس سے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو ہمیں سچ کہنا چاہیے اور بتانا چاہیے قوم کو کہ ہم کیوں مایوس ہیں اور کیا ہوا کیوں مایوس ہے سرحال کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں جو اب انافیشل ریپورٹ آتے ہیں جو لوگ ادھر ہیں اور جو لوگ جانتے ہیں کیا ہوا وہ کہتے ہیں پانچ پرمنٹ ممبر سے چار پرمنٹ ممبر جو تھے تو وہ تو سوچتے تھے کہ اس کو تو چھو ہی مت یہ تو ایک انڈیا پاکستان کا مسئلہ ایسے دور رہو ہم اکیلے ہیں یاد رکھیں میری بات کبھی کبھی اس کے بعد نہ سوچے کہ یہ معاملہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اور پوری دنیا کنسرن ہے آپ کے وزیر خارجہ تو مبارک دے رہے ہیں قوم کو وہ تو کہہ رہے ہیں خوش مبارک میں آپ کو سناوے دیتی ہوں ان کا اس سارے اجلاس کے بعد جو انہوں نے آ کر میڈیا ٹاک کی اس میں کیا بتایا سمینا یہ تو بات ہی چھوٹی ہے مجھے آپ یہ بتائیں آپ چھوڑیں ساری بات مجھے یہ بتائیں کہ وزیر خارجہ جو ہیں آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب ان کا چیرہ ان کی زبان ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی تھے بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں کہ قوم کو اس قسم کی مس لیڈنگ دینا کیا ضرورت کیا ہے آپ جمہوریت آپ ہی لیکٹ ہو کے آئے ہیں سچ بولو قوم کو آپ نے تو بہت اب آپ پہ کون بھروسہ کرے گا اب یہ مجھے بتائیں بات سیدھی سادھی ہے کہ میں ہر وقت سمجھتا ہوں کہ عوام اگر عوام کو آپ سچ بولیں وہ آپ کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اگر عوام کو آپ کہیں میں ناکام ہو گیا میں نے پوری کوشش کی مگر میں ناکام ہو گیا وہ آپ کو ریسپیکٹ کریں گے بھئے تھوس مجھے بتائیں اون ٹیبل ہوا کیا ہے دیکھیں آپ یو این کے سیکیورٹی کاؤنسل ہیں یہ معاملہ آپ کے سامنے ہیں چارٹر کا اختیار دیتا ہے آپ کو کہ آپ اس ملک کو آرڈر کریں دونوں ملکوں کو آرڈر کریں چارٹر آپ کو یہ اختیار دیتا ہے چلو آپ بیکار ہیں مزدلے آپ آرڈر نہیں کرتے مگر سٹرانگلی تو کہہ سکتے ہیں آپ ایک لفظ نہیں کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میٹنگ کا نہ ریکارڈ ہے نہ ڈاکیمنٹ ہے نہ کسی کو پتا ہے کیا ہوا اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو آدمی ادھر تھا لکھا ہے میسج بھیجا ہے کہہ رہا ہے فور آوٹ آف فائف تو انڈیا کے ساتھ تھے اور نائن آوٹ آف تین کہتے تھے یہ بائی لیٹرل میٹر ٹیمپریڈی میمبر سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے لیے ایکسپیکٹیشن کے موقع سے بہت بڑا شکست ہے ایکسپیکٹیشن میں نہیں کہتا کہ یہ ایسا شکست ہے کہ کشمیر کا معاملہ یہ حل ختم کر دیا ہے ایسا کچھ نہیں میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کشمیر تو وہی ہے جو تھا انڈیا کے قبضے میں ہے دبا ہوا ہے مگر کم سے کم اتنا دباؤ تو ہونا تھا کہ انڈیا سے یہ کہتے کہ بھائی اسٹیٹمنٹ دو اس میٹنگ کے بعد کہ کب تم کا فیو لفٹ کروگے اسٹیٹمنٹ دو کہ اب کروگے کچھ تو دو وہ کچھ نہیں موسیقی